اسلام علیکم ویورز میں ہوں ستارا نایاب ویڈیو میں ہم آپ کو وہ ایک زیک پوزیشنز بتانے والے ہیں چونکہ ایک بچہ اپنی پیدائش سے پہلے لیتا ہے بچہ جب آپ کی فارم میں ہوتا ہے تو وہ تقریباً چودھویں ہفتے میں موف کرنا شروع کرتا ہے لیکن آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا آپ کو اس کا احساس منمم بیسویں ہفتے میں ہوتا ہے اور میکسیمم تو پھر آپ کو چھینویں ساتھویں ہفتے میں بھی جا کے محمر محسوس ہو سکتی ہے اس وقت ان کی حرکت بلکل باؤنسنگ ہوتی ہے روک ان رول ہوتی ہے اور وہ سائمر سالٹ ہوتی ہے تو یہ ڈیفرن تھرہ کی مومنٹس کرتے رہتے ہیں بچے جس کی وجہ ان کی پوزیشن بدلتی رہتی ہے لیکن جو جو آپ کی بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس گھومنے پھرنے کی زگاہ ذرا کم ہو جاتی ہے کیونکہ بچے کا سائز بڑھ جاتا ہے ایسی سیچویشن میں بچہ کم موف کرتا ہے اور ایک خاص پوزیشن لے لیتا ہے ایسی پوزیشن ہم آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں سب سے اہم جو پوزیشن ہوتی ہے جو کہ نارمل ڈیلیوری کے لیے ہوتی ہے وہ سفالک پوزیشن ہوتی ہے لیکن اب آپ یہ بوچھیں گے کہ سفالک پوزیشن کیا ہوتی ہے تو اپنے اکثر ڈاکٹر سے یا اپنی میڈ وائف سے سنا ہوگا کہ سفالک پوزیشن یا سفالک پریزنٹیشن یہ ایک میڈیکل ٹرم ہے جس میں یہ بتا جاتا ہے کہ بچے کی باٹم اوپر کی جانب ہے پاؤں بھی اس کے اوپر کی طرف ہیں اور اس کا جو سر ہے وہ نیچے کی جانب ہے برد کنال کی طرف تو یہ وہ پوزیشن ہوتی ہے جس میں بچے کے نارمل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے سفالک آکسپوٹ انٹیریر اور ایک ہوتا ہے سفالک آکسپوٹ پوسٹیریر جو انٹیریر والا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کا جو فیس ہوتا ہے وہ ماں کی بیک بون کے جانب ہوتا ہے یعنی ریڑ کی ہرڈی کے جانب ہوتا ہے اور یہ ایک بڑی اچھی پوزیشن ہوتی ہے زیادہ تر بچے 95% بچے جو ان کا سر نیچے کی جانب ہوتا ہے وہ یہی پوزیشن لیتے ہیں اور یہ ڈیلیوری کے لیے بہت بہترین ہوتی ہے کیونکہ اس میں سے سر آسانی سے نکل جاتا ہے اور باڈی سموتلی باڈی سے نکل جاتی ہے دوسری جو پوزیشن ہوتی ہے پوسٹیریر والی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کا جو موں ہے وہ ماں کی بیالی بٹن کی جانب ہوتا ہے اس میں صرف 5% ایسے بیبیز ہوتے ہیں جو یہ ویلی پوزیشن لیتے ہیں اور یہ پوزیشن تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے اس میں بچے کا سر آگے آ جاتا ہے موں کے اور پھر ڈیلیوری تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ پوزیشن ہوتی ہیں کیونکہ بچے لے سکتے ہیں جس میں بچے کا الٹا ہونا یا بچے کا آٹھا ہونا وغیرہ شامل ہیں بچے کا الٹا ہونا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کے پاؤں نیچے کی جانب ہوتی ہیں اور سر اوپر کی جانب ہوتا ہے تو اس طرح جب بچے اپنی پوزیشن لیتا ہے تو نارمل ڈیلیوری نہیں ہو پاتی اس کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں جیسے کہ فرانک بریج فرانک بریج میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی بوٹم نیچے کی جانب ہوتی ہے اور ٹانگیں ورٹیکل اوپر کی طرف ہوتی ہیں اور بچہ جو کہ فلیکسبل ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں اوپر کی جانب ہی رہتی ہیں تو یہ پوزیشن فرانک بریج کلاتی ہے اس کے علاوہ کمپلیٹ بریج میں ہوتا ہے کہ بچے کا سر اوپر کی جانب ہوتا ہے اور ٹانگیں کروس میں ہوتی ہیں نیچے کی جانب اور انکمپلیٹ بریج میں ہوتا ہے کہ بچے کی ایک ٹانگ سیدھی ہوتی ہے اور ایک فولڈڈ ہوتی ہے یا کسی جانب مڑی ہوتی ہے لیکن ہوتی نیچے کے جانب ہیں اسی طرح فٹلنگ بریچ میں ہی ہوتا ہے کہ بچے کا ایک پاؤں مڑا ہوتا ہے اور ایک پاؤں اس کا آپ کے ایکزٹ پوائنٹ کی طرف ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بریچ پوزیشن ہوتی ہے آپ رائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں ٹرانسورز کا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ آڑھے شیپ میں ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے سٹمک کی ڈائریکشن میں ہوتا ہے رائٹ سے لیفٹ ہوتا ہے یا لیفٹ سے رائٹ ہوتا ہے تو یہ جو پوزیشن ہوتی کسی بھی وقت بدل سکتی ہے اور بچہ اپنی پوزیشن سٹل ڈاؤن کرتا ہے زیادہ تر بچے پہلے ٹرانسورز پوزیشن میں ہی پائے جاتے ہیں اور بعد میں گھوم کر اپنی اوڈریجنل پوزیشن لے لیتے ہیں لیکن ڈاکٹرز کا پتہ کیسے چلاتے ہیں کہ بچے کی پوزیشن ہو کیسی ہے ان کے پاس کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کے ذریعے وہ یہ جان لیتے ہیں کہ بچے کی پوزیشن ہے کیا پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا فزیکل اگزانیلیشن کرتے ہیں یعنی کہ ہاتھ لگا کر آپ کی بیالی کو چیک کرتے ہیں اور ان کو یہ پتہ جل جاتا ہے کہ بچے کا باٹم کس طرف ہے اور ہیڈ کس طرف ہے تو وہ پوزیشن کا پتہ لگا لیتے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے اس میں آپ کو اگزیک پتہ جل جاتا ہے کہ بچے کا سر کس طرف ہے اور اس کے پاؤں کس طرف ہیں اور ایبن یہ بھی پتہ جل جاتا ہے کہ بچے کا موں کس جانب ہے پھر بچوں کی ہارٹ بیٹ بھی ڈاکٹر چیک کرتے ہیں ہارٹ بیٹ سے بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ بچے کی اگزیک پوزیشن ہے کیا تو یہ تو وہ طریقے ہوتے ہیں جسے ڈاکٹر جانتے ہیں لیکن آپ خود بھی یہ جان سکتی ہیں کہ آپ کے بچے کی پوزیشن کیا ہے اگر تو آپ کو بچے کی کی اپنے گروین ایریا میں یعنی کہ اپنے پرائیوٹ پارٹس کی طرف محسوس ہوتی ہے یا بیلی بٹن کی قریب محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ بریج ہے اور اگر آپ کو بچے کی جو کیکس ہیں وہ آپ کی ریبز کی قریب یعنی آپ کی پسلیوں کی جانب محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ صحیح پوزیشن میں ہے اس کے بعد ایک ٹرم لائٹننگ بھی یوز ہوتی ہے جو بچے کا جب سر فکس ہو جاتا ہے سکول ہوں میں جو 37 سے 40 ہفتے کے بیچ میں یہ کام ہوتا ہے اس وقت عورت اپنے جسم کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہے اس لئے اس پروسس کو لائٹننگ کہا جاتا ہے اور یہ پروسس میں عورت کو واضح پتا چلتا ہے کہ اس کے پیٹ کی شیف چینج ہو جاتی ہے اس کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتی ہے اب عورتیں یہ بھی سوال کرتی ہیں کہ کیا بچے کی پوزیشن کو خود چینج کیا جا سکتا ہے تو جو دھائیاں ہوتی ہیں یا گھر میں جو ٹوٹ کے ہوتے ہیں وہ عورتیں کرتی رہتی ہیں جیسے سرمک کے اوپر ہلکا ہلکا ہاتھ پھیرتی رہتی ہیں تو بچہ اس سے ایک دم سے کروٹ لے لیتا ہے اپنی جگہ چینج کر لیتا ہے اس کے علاوہ کچھ یوگا کے پوسچرز ہوتے ہیں جس کے ذریعے بھی آپ کا بچہ صحیح ہو جاتا ہے یا اگر آپ لمبے لمبے سجدے کرتی ہیں تو اس پوزیشن میں بھی آپ کا بچہ نارمل پوزیشن میں آ جاتا ہے تو یہ تو وہ طریقے تھے جو گھر میں کیا جا سکتے ہیں لیکن ڈاکٹرز بھی ایک ٹیکنیکی ایوز کرتے ہیں جس کو ایکسٹرنل سفالک مرویجن کہا جاتا ہے یا عام لفظوں میں ای سی وی کہا جاتا ہے اس میں بچے کو بھار کی طرف سے روٹیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو صحیح ڈائریکشن دی جاتی ہے یہ ایک پروفیشنل لیے سے کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کے بچے کا الٹرزون کے ذریعے منیٹرنگ کی جا رہی ہوتی ہے کہ کئی اس کا نارڈو یا اس کا پلیسنٹا رستے میں رکاوٹ نہ بنیں یا بچے کی کوئی جان کو خطرہ نہ ہو اگر تو بچہ ٹھیک سے موف کر جائے تو بچہ نارمل پوزیشن لے لیتا ہے تو یہ طریقہ بھی پائے جاتا ہے یہ طریقہ عام طور پر ساتھ میں مہینے میں کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو کچھ ٹپس دیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نارمل پوزیشن لے تو اس کے لیے آپ کو کچھ ٹپس اس ویڈیو میں بتا رہی ہوں پہلا یہ کہ جو برث بال ہوتا ہے بال ہوتا ہے لاسٹک سے بنا ہوا اس سے عورتیں ایکسرسائز کرتی ہیں پرگننسی میں تو اس کو اگر آپ یوز کریں اور اس کے بارے میں آپ پوسٹرز دیکھ کے ویسے کریں تو اس سے آپ کو جو بچے کی پوزیشن ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے یا وہ صحیح پوزیشن لے لیتا ہے اس کے علاوہ جب اگر آپ زیادہ دیر بیٹھتی ہیں تو پھر آپ کو ویچ میں کھڑا ہونا چاہیے چلنا پھرنا چاہیے اپنے باڈی کو یوگا کے سٹریچز دینے چاہیے تو ایسے کرنے سے بھی بچے کی پوزیشن ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ لونگ ٹائم بیٹھ ہی ہیں لیٹی رہیں گی تو پھر بچہ کس طرح سے موگ کرے گا اس لئے آپ کو تھوڑا بہت حیجل کرنی پڑے گی پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ بیٹھنے لگیں تو کوشش کریں کہ اپنے کولوں کو آگے کی جانب کر کے بیٹھیں نہ کہ پیچھے کی جانب کیونکہ عام روٹیل میں آپ ہمیشہ اس طرح بیٹھتی ہیں کہ کولے پیچھے کی جانب ہوتے ہیں آپ پیچھے کی طرف کمر کرتی ہیں پھر بیٹھتی ہیں اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہپس کو تھوڑا فورڈ رکھنا ہے اس کے علاوہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے زمین کے اوپر ہاتھ رکھنے ہیں اور اپنے رکھنے ہیں جیسے آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتی ہیں اس طریقے سے آپ کچھ منٹ کے لیے لید میں آپ ضرور کیا کریں اس سے بچہ گھوم جاتا ہے اور اپنی پوزیشن لے لیتا ہے کے علاوہ جب آپ کار میں بیٹھنے لگیں تو ایک کشن رکھیں جس سے آپ کے ہپس آگے کی جانب مو ہو جائیں اور آپ کی کمر بیچے کی جانب ہو کبھی کبھی اس پوزیشن سے بچہ موو کر جاتا ہے اور گھوم کر اپنی صحیح پوزیشن لے لیتا ہے پھر یہ کرنا ہے کہ آپ جب بھی کبھی بیٹھا کریں تو کوشش کیا کریں کہ آپ کے گھوٹنے آپ کے ہپس سے انچے نہ ہو ہمیشہ نیچے کی جانب ہو آپ کے ہپس کو انچا ہونا چاہیے جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتی ہیں اس طرح سے بچے کو موو کرنے کے لیے سپیس ملتی ہے اور وہ اپنی صحیح پوزیشن لے لیتا ہے اور اگر آپ نماز پڑھتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ لمبے سجدے کریں اس سے آپ کے بچہ بہت جلدی موو کر جاتا ہے اور اپنی صحیح پوزیشن لے لیتا ہے اس ویڈیو کو ان بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کا آخری مہینہ چل رہا ہے یہاں وہ پریگنٹ ہیں تاکہ وہ بچے کی صحیح پوزیشن کو سمجھ سکیں اور ٹائم پہ ایسے اگرام کر سکیں جسے ان کے بچے کی پوزیشن ٹھیک ہو جائے کسی اوٹوپک کے آپ کو اوپر ویڈیو چاہیے ہو تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ میں مشورہ دے سکتے ہیں شکریہ